پاکستان کی دیگر عورتوں کی طرح یہ بھی عام عورتیں ہیں لیکن ان کی زندگی کے نشیب و فراز ان کی کہانیوں کو خاص بنا چکے ہیں میاں کی کتنی دیر پوچھا کرتی ہیں وہ نا دیر اپریہ سے بزارہ کرتی ہیں تین بھائی ہیں وہ بھائی ہیں وہ بھائی ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں نہیں ہیں غیر والا سلوک کرتے ہیں میاں میرا صحیح نہیں ہے ناشا کرتا ہے پوٹر پھیتا ہے برے سلوک کرتا ہے مارتا پھیتا ہے انچہ کہتا ہے طلاب کے مجھے پہتے دو یہ ہم تم اٹھا کے لے رہے ہیں جب میں نے پہلے یہ گام شروع کیا تھا میری امی نے دس زار روپیا کسی سے کرز لیا ہوا تھا سائل کی قلت، اولاد کی ذمہ داری اور ماں باپ بہن بھائیوں کے روز مرہ کے اخراجات یہ سب کچھ ان عورتوں کو جسم فروشی کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے کافی ثابت ہوئے ساڑھے تین ہزار بھی مل سکتا ہے ساڑھے چار ہزار بھی مل سکتا ہے چار بھی مل سکتا ہے پانچ بھی ملتا رہا مجھے یہ اچھے کسمر ہوتے تھا وہ اپنی طرف سے بھی گھٹ دیتے ہیں اور اس طرح ان کا گزارہ ہو جاتا ہے نہ یہ پرواہ کہ انہیں کہاں لے جایا یا بلوایا جا رہا ہے نہ ہی یہ فکر کہ رات گزارنے والی مرد کا نام یا شناخت کیا ہے تو وہ جدر ورزی رہ جائے انہی کی سمیداری ہوتی ہے کوئی کسی کوٹھی ہوتی ہے کسی کا ہوتل ہوتا ہے سو نیا میں پاریوں کے ہوتے ہیں بندہ وہ ہوتل ہوتا ہے وہاں لگے گئے ہیں میں بڑے جگہ کو نام تو نہیں ہے پرانٹ بتاتے کوئی بھی اپنا سیریس نام کوئی اپنا نام نہیں بتاتا میرا نام شہباز ہے شاہد ہے اس طرح نام بتاتے سیریس جرمن نام تو کوئی میں نہیں بتاتا ایک طرف یہ ہیں جو اپنا جسم بیچ کر گزارہ کر ہیں دوسری طرف کنیز فاطمہ جیسی عورتیں جنہیں یہ تسلی ہے کہ کم سے کم وہ اپنا جسم نہیں بیچتی میں دوہزار پانچ میں اس فیڈ میں آئی ہوں سے اس کام میں آئی ہوں میں نے خود نہیں کیا اللہ پہ شکر ہے کسی بھی بیٹی بہن جو بھی ہے اس کو نہ کروائے لیکن میں نے خود نہیں کیا جو بھی لڑکی آتی ہے اپنی مرضی سے آتی ہے زبردستی میں ہے نہ کسی کو چھوڑنے جاتی ہوں نہ کسی کے گھر سے لینے جاتی ہوں تو پھر لڑکیوں کو کنیز کے پاس کون لاتا ہے ایک لڑکی ہے ابھی وہ باول کو میں کام کھا دی اس کو باپ لے کے آیا ہے میرے پاس چھوڑ گیا مجھ سے وہ اڈوانس میں پندرہ ہزار پیہ پہلے لے کے گیا اس کو میں چھوڑ کے ہوں پندرہ سوٹے نیٹ پہ اس کے میں بیس نیٹوں کو پیسے لائی ہوں تیس ہزار پیہ جس میں دس ہزار کی اس نے شوپنگ کی ہے لڑکی نے بیس ہزار اس کو باپ لے گئی لڑکی تھی باجی بلکل یا تیرہ سال کی ہوگی یا چودہ سال کی خوبصورت بے حد تھی تو اس کی ستیلی ماں تھی اور ستیلی بھائیوں نے اس سے برا کام کیا ہوا تھا اس کی ماں نے کہا کہ اگر تم نے برا کاری لیا ہے تو اب کیوں نہ کر جا کے لوگوں کے ساتھ بھی کرو اور وہ لڑکی کو میں چھوڑنے گئی اسلامباد میں اب اس کی ماں نے پانچ لاکھ رپیہ دیرے والوں سے لے لیا بیٹی بیچ دی ہے ماں باپ اور اولاد کی خاطر جینے والی یہ عورتیں اپنے بارے میں نہیں سوچتی بس فکر ہے تو گھر والوں کی جب میری امی خوش ہوتی ہے میرا چھوٹے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں تب مجھے خوش ملتی تب میں بھی خوش ہوتی کس کا نہیں دل کرتا کسی کا گھر بسی لیکن جب یہ سوچتی نہیں میری یہ فیل ہے میرے ساتھ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں شادی گرے یہ سوچ کر چھپ کر جاتی شادی کا کسی کے آگے نامی نہیں رہتا جب ہمارا کسی نے اٹھانے نہیں ہے گرز کو ہمیں کسی سے کیوں لگانے دیں اوپر سے دنیا داری دیکھتے ہیں لوگ خود اپنی بیویوں کو یہاں پر بھی دیں ان کے جذبات تو ختم ہو ہی گئے ہیں لیکن ان کے دل میں عزت کا احساس اب بھی باقی ہے محلے میں تھوڑی گھن مارتی خود کو یہ اپنی بیشتے کروانا چاہتا ہے اپنے پیر سے کبڑا اٹھائیں تو اپنا ہی ننگا ہوتا ہے خود گئی بجائے یہ ہے کہ بندہ بزت ہو جاتا ہے اپنے رشتہ داروں میں گاؤں میں یہ جی ایسے لوگ ہیں ان سے بولنا چالنا چھوڑ دو ان کے گھر میں بیٹیاں آنی جانی چھوڑ دو تو یہ پھر شرافت سے پردہ اٹھ جاتا ہے بندے کا یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جسم فروشی کے اس دھندے کے پیچھے وہ کیا محرکات یا مجبوریاں ہیں جو ان عورتوں کو اس دلدل سے نہیں نکلنے دیتی غریب جو نہیں بھی یہ جو چھرس پیتے ہیں نشہ کرتے ہیں ان کی اب وہ ہو گئی ہے جائیں ایک رات لگایا ہے ہماری چھرس بگرہ پی لیں نشہ کرتی ہیں پوڈر پیتی ہیں کوئی لڑکیں ٹھیکے لگتی ہیں کوئی کچھ کرتی ہیں ایپل نہیں ہے سیب اس کو سراب کر کے اس میں چھرس بھر کے تو اس کو یہ سٹرول کے ساتھ کھیجتی ہیں اپنے اندر گیسے ہی اچھی نہیں لگتی چاہتے ہیں کبھی پیی نہیں کبھی ان چیزوں میں من رکھا ہی نہیں کسی کے گھر میں آٹا نہیں کھانے کے لیے کسی کے گھر میں پائیں جیل میں کسی کے ماما نہیں گھر پر پوت ہوگی کسی کا باب نہیں ہے سر پر کسی نہ کچھ کریں گی تو کھائیں گی نا میں اسی ایسی بھی دیکھیں کہ باجی جن کے گھر میں پانچ ساتھ ساتھ ملازم ہے لیکن وہ لڑکی رات کو جائے گی اور بڑے بڑے افسروں کے پاس جائے گی یہ میں نے اسلام براد میں دیکھا ہے مجبوریاں غربت نشہ یا شوق وجہ کوئی بھی ہو نتیجہ یہ ہے کہ جسم فروشی کا یہ کاروبار اروج پر پہنچ چکا ہے جب سے میں اس فیڈ میں آئی ہوں دیکھا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ بڑی لگتی ہے سکھر میں گئی ہوں کرچی میں گئی ہوں باگپر میں گئی ہوں سائیوال میں گئی ہوں ملتان میں گئی ہوں اسلامباد میں گئی ہوں گجرات میں گئی ہوں گجرانوالا میں گئی ہوں جلم میں گئی ہوں منڈی باولدین میں گئی ہوں راولپنڈی میں گئی ہوں خاص کر کہ لاہور میں تو اتنے زیادہ ہیں اس کا حسابی نہیں دو گھر چھوڑو تیسرے گھر دیرہ بناو جسم فروشی کا ممنوع دھندہ کرنے والی ان عورتوں میں خوف کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں خوف تو آدھا مجبوری کی تیب اور کرنا تو پڑتا ہے خوف کسی کو نہیں آتا خوشی سے کون ہو یاد سے کرتا ہے بیٹے کو پتا چلے گا سوچ کے خموش ہو جی تین جب بھڑا ہوگا تو پتا چلے گا کیا کرنے درتا ہے کہ در کیا ساتھ بھائی دل میں سے در ہمیں نکالیا تھا جس میں پاؤں ڈالتا ہے تو درتا نہیں ہے وہ چل جاتا ہے یہ نہیں سوچتا میں گروں گا نیچے یہ میرے کو جوٹ لگی لیکن جہاں پولیس کا خطرہ ہو وہاں عشر و رسوق کام آ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے تعلقات بھی اچھے بنا کر رکھنے پڑتے ہیں وہ میری بہت عزت کرتا ہے وہ میرا بھائی بنا اس کو میں جا کے لڑکی دیتی ہوں پانچ ہزار رپیہ سے کمیشن لگتی اس نے مجھے یہ بتایا میں بڑے بڑے افسروں کو دیتا ہوں وہ کمیشن جو ہوتی ہے میری لڑکی کو کوئی نہیں چھہرتا اور حقیقت بات ہے باج جی اس بندے سے میرا ساوہ کا لیندے نے اس کی کبھی نہیں سنا کہ لڑکی کسی پولیس والے لکھ کری اور وہ کہتا ہے جوانی خوبصورتی ذہنی سکون اور سب سے بڑھ کر عزت کا سعودہ کرنے والی یہ عورتیں آخر اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہیں دل چاہتا ہے کہ ایک زہر کی گولی ہو اور خود کھا کے لالہ ہو جاؤ اور پھر سوچتے ہوں کہ چھوٹی بچی چھوٹا سا بچہ ہے ان کے کیا بنے گا کون ان کو کھلائے گا کیا بنے گا کوئی سہارا ملجے کوئی ایسا کوئی سسٹر ملجے میں اٹومیٹک چھوٹا ہوں یہ ملے تو ہم سکون سے بیٹھ جائیں ہمیں کی ضرورت پڑھنی بالکل بھی نہیں ضرورت حکومت کو ہی کہوں گے غربت اور مجبوری کی یموں بولتی تصویریں جن میں فکر معاش اور معاشرہ ایک الگ ہی رنگ بھر چکا ہے جو مٹائے نہیں مٹ سکتا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ گھر میں دال پکتی ہے باہر مرگا نہ ملے تو کیا فائدہ دل کرتا ہے کسی کے پڑھتا اٹھانے کی نہیں پیٹھ کرواتا ہے سب پچھ پیٹھ بولتا ہے یہ کہا ہے اس کے لابے کچھ نہیں جانتا ہے